السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہو آپ سب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی ریفریشنگ پیچ جوز اس کو بنانے کے بہت سے طریقے ہیں میں سب سے ایزی طریقے سے آپ کو سکھاؤں گے سب سے پہلے ہم درخت سے نارنجھ توڑتے ہیں پیچ جوز بنانے کے لیے میں نے دو تازہ پیچ لیا ہے ایک نارنجھ لیا ہے اگر آپ کے پاس نارنجھ نہ ہو تو آپ لیمن بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم پیچ کو کیوبز کی شکل میں کھٹیں گے میں اس کو اس طریقے سے کھٹ رہی ہوں اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے کٹتا ہے پیچ ہمارے کیوبز کی شکل میں کٹ چکے ہیں یہ اب پکانے کے لیے بلکل تیار ہے اب ہم نارنجھ کھٹیں گے نارنجھ کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے کھٹنا ہے اس کچھل کا ہم نے بلکل صاف اتھارنا ہے کہ اس کا سارا کھڑوپن ختم ہو جائے اور وہ بلکل بی جوس میں نہیں آنا چاہیے بونکل بلکل موسیقی پین میں ہم سب سے پہلے پیچھ ڈالیں گے اس کی بعد ہم اس مرنجھ ڈالیں گے ایک لیمن کھجوز ڈالیں گے اب ہم اس میں چھینی ڈالیں گے میں نے اس میں آٹھ چمچ چھینی ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے جتنا میٹھا کھاتے ہیں اتنا ہی ڈالیں آدھا چمچ ہم اس میں کھالا نمک ڈالیں گے اور آخر میں ہم اس میں ایک کپ پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم چھولے کو آن کریں گے ان ساری چیزوں کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر تک کے لیے اس کو کور کریں گے کہ یہ سارا کچھ اچھے سے نرم ہو جائے پندرہ مند کے بعد اس کا ڈکن ہٹا کر چیک کریں گے پیچ نرم ہو چکے ہیں اب ہم آنچ ہلکی کر کے اس کو اچھے سے میش کریں گے ہم نے ہلکی آنچ پر اس کو اچھے سے میش کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو پکاتے جانا ہے کہ یہ خوب گاڑا ہو جائے الحمدللہ ہمارے پیچ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اور یہ اب بالکل تیار ہے اب ہم ایک صاف سترہ باول لیں گے اس کے اوپر ہم سٹرینر رکھیں گے اور پیچ کو سٹرینر کی مدد سے اچھے سے سٹرین کریں گے ہم نے خوب اچھے طریقے سے اس کو سٹرین کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے حل کرتے جانا ہے کہ اس کا سارا پلپ الگ ہو جائے دیکھیں اس کا سارا پلپ الگ ہو چکا ہے پلپ کو ضائع کر دیں گے الحمدللہ کتنا زبردست کلر آیا ہے پیچ جوس کا اب ہم پیچ جوس کو ایک صاف اور ائر ٹائٹ بوٹل میں ڈالیں گے اب ہم اس کو خوبصورت سے سرو کریں گے سب سے پہلے ہم گلاس میں آئس کیوبز ڈالیں گے اس کے اوپر ہم پیچ جوس ڈالیں گے آدھا ہم نے پیچ جوس ڈالنا ہے اور آدھا ہم اس میں سوڈا وارٹر ڈالیں گے اب کوئی سے بھی سوڈا وارٹر یوز کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا پیچ جوس بالکل ریڈی ہے آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائٹ کریں اس سے پہلے کہ پیچ کا سیزن ختم ہو جائے مزید اس طرح کی مزیدہ ریسپی اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ